اعتدال نیو سٹوڈیو میں آپ کا مذہبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ مہوے گفتگو ہیں جناب ابو المعظم ترابی صاحب جو سینئر صحافی بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے حالیہ جو آمدہ بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے آج کل چونکہ چرچہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف لوکل جو سیاسی امیدوار ہیں ان کی جانب سے کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور ان انتخابات میں کون کون سے امیدوار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو جناب ترابی صاحب آج آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ڈیر ایس مل خان کی سی ٹی ای میئر کے لیے جو الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ تو پارٹی بنیادہ پر ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پارٹی ہیں جو ہیں وہ زیادہ محصر ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو حکودی پارٹی آ جاتی ہے پی ٹی آئی اس کے ساتھ پھر جو مقابلے میں پوزیشن جمعاتے ہیں ان میں پیپس پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے ڈیر ایس مل خان میں ایک خاص مقام رکھتی ہے مسلم لیگ نون بھی ویسے تو ایک بڑی قومی پارٹی کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے لیکن ڈیر ایس مل خان میں اب اس کا اس طرح وجود نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی جماعتیں بھی ہیں لیکن ان کا ایک اپنا کسی کو جتوانے میں کردار ادا کر سکتی ہیں لیکن اپنے طور پر ان کی کوئی ایسی اہمیات افادیت نہیں ہے نجا آپ کیا ملکہ دیر ایس مل خان میں جہاں تک پاتھ ہو تو پی ٹی آئی جو حکومتی جماعتیں وہ ایک بڑی جماعت تصور کی جا رہی ہے پیپس پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے الیکشن رننے کا اعلان کیا ہے چونکہ یہ بہت پڑی ایک سیٹ بن جائے گی دو صوبائی اسمبلی کے ہلکے ہیں تو یہ قومی اسمبلی کے ہلکے جتنے ایک ہلکہ بن جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی کا الیکشن میں اسہ لینا اور پھر اس کے ساتھ علی امین کو اپنے بھائی کو میدان میں اتارنا اور پہلے بھی وہ تحصیل نازم رہ چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں کمپٹیشن کس طرح ہوگا اگر ہم پارٹی بنیادوں پر دیکھیں تو پی ٹی آئی سے اگر ہم کچھ تھوڑا سا عوام کا رویہ دیکھیں تو وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ان کے مخالفت میں ہیں لیکن علی امین نے جو چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں کہ کسی کو راشن دے دینا کسی کو مسجد کا سولر سسٹم لگا دینا اسکول کا سولر سسٹم لگا دینا گلی بنا دینا نالی بلا دینا فیلٹریشن پلانڈ لگا دینا یہ چھوٹے چھوٹے پارک ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان سے عوام اس لیے شخصی طور پر زادی طور پر خوش ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور پی ٹی آئی کے بنیاد پر اگر انہیں اس طرح بوٹ نہ ملے ہماری امین کو لیکن ذاتی حصیت سے جو علی امین کی انویسمنٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں ذاتی انویسمنٹ جیسے سرکار انویسمنٹ ہے بہتر پوزیشن ہے اور دوسری طرف یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اندر کی جو خبر ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپس پارٹی کہ میں مقامی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں یا کنڈی خاندان اور مولانا برادران میں جو ہے کربت پیدا ہو گئی ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ فیصل کنڈی اپنے آپ کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر پیش کر لیں ہیں مقابلے میں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی اور ممکن ہے کہ کچھ اور جماعتیں ہیں اور کچھ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط امیدوار کے طور پر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے حجید تراب صاحب آئے ہیں آپ کو یہاں بتاؤں جیسے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈیرہ اسمیل خان کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں بالخصوص وہ مقامی گروپس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام جیسے ایک بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوکل گروپس بھی ہیں تو اس میں وہ جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور ان کا یہاں پہ مطلب ہے اب اشواق بھی ہے ایک دو اور بھی امیدوار ہیں جو چھوٹے لیول کے ہیں وہ امیدوار ہیں الیکشن لڑنے کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جمعیت اپنا امیدوار نہیں اتارے گی ان کو فیسر کنڈی کی لا محالہ سپورٹ کرنی پڑی کیا سمجھتے ہیں ایک تو ایسے لگ رہا تھا کہ مولانا عوید الرحمن جو ہے وہ سیٹی میئر کے لیے ڈیر اسماعیل خان تحصیل سے امیدوار ہوں گے لیکن ان کا تو وڈ یہاں ریجسٹرڈ نہیں ہے جو ہے وہ پہاڑ پور میں ریجسٹرڈ ہے تو ممکن ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑیں اسی طرح جب ہم یہاں چودری شفاق نے داخلہ کرایا ہے ان کے ساتھ چودری کفیل نے بھی کرایا ہے اور وہ امیدوار ہے کہ جمعید علماء اسلام کا ٹکٹ انہیں ملے لیکن صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ سب لوگ پیچھے ہو جائیں گے اور فیصل کنڈی کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ اتنا بڑا حلق ہے چودری شفاق جو ہمارے مقامی ناظمین الیکشن لڑتے رہے ہیں ماضی میں تو سی ٹی میئر کا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام اور مولانا برادران ضرور سوچیں گے کہ اگر ہم انہیں ٹکٹ دے بھی دیں تو شاید ان کی اس طرح سے کامیابی ممکن نہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک تحصیل لیول کا یوں سمجھے کہ ایک ایم بی اے کا الیکشن ہے اور براہ راست ایم بی اے کا الیکشن ہے ایم اے کا الیکشن ہے دو صبحی سمبلی کے الیکشن ہیں جی جی تو یقینی بات ہے کہ اس میں جب وہ سوچیں گے تو جو ریزلٹ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ہم اپنے امیدوار کو میدان میں اتار کر ایسا نہ کریں کہ ہمارا امیدوار بھی ہار جائے اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں دوسرا امیدوار بھی ہار جائے پھر ان کا نقصان ہو جائے نقصان ہو یہ ان کا جو ہے ایک اکٹھا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنے اور یہ ایسے بھی محسوس ہو رہا ہے اب میرے بات شاید اتفاق آپ کریں گے کہ یہ جو بلدیات کا الیکشن آیا ہے اور اس میں جو جمعہ تعلمہ اسلام پیپرس پارٹی یا کنٹی فیملی اور مولانا بیرادران جو قریب آ رہے ہیں تو یہ مستقبل میں بھی عام الیکشن کے لیے ایک ایسا لاحے عمل بن سکتا ہے کہ اب دیر اسماعیل خان کی دو امینے کی سیٹیں ہیں ٹاک کی بھی سیٹ ہو گئی اور وزیرستان کی بھی اسی طرح یہاں پانچ ایم بی ایس کی سیٹیں ہیں ٹاک کی سیٹ بھی ہے اور وزیرستان کی سیٹ تو اگر یہ مستقبل میں بھی چاہیں گے تو ایک ایسا لاحے عمل تحیال کر لیں گے کہ آپ اس میں سیٹیں بھی بانٹ لیں ایڈجسمنٹ بھی کر لیں اور کامیابی کے جو مواقع ہیں وہ بھی اپنے لئے پیدا کر لیں اور جو ایک پی ٹی آئی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ یہاں پر علی امین نے ذاتی حیثیت میں بنا لیا تو وہ اسے توڑنے کے لیے ان کے لیے جو ہے یہ بڑا ایک اچھا راستہ ہوگا کہ آپ اس میں مفائمت اور مسالحیت کر کے ان کا مقابلہ کریں اور جمعیت علماء السلام اور بھی بس پارٹی جو ان کے مقابلے میں اچھا آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم جیسا کہ آپ کی میں بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں نہیں بھی کرتا ہوں نہیں اس لیے کرتا ہوں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو گروپ بندیوں ہوتی ہیں پارٹی بنیادوں پر جو کہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مقامی گروپ جو ہیں وہ کافی محصر ہوتے ہیں اس میں تو قومی الیکشن میں سیاست مختلف ہوتی ہے اور ابھی جو بلدیاتی ہیں اس میں مختلف ہوتی ہے ہو سکتے ابھی یہ جو آج جو کٹھے گروپوں پر الیکشن لات رہے ہیں قومی الیکشن میں یہ دوسرے کے مخالف بھی کھڑے ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور الیمین کی جہاں تک آپ نے پاتھ کیا ان کا اپنا ذاتی اثر سوخ ہے لیکن ان کا اثر سوخ جو ہے وہ حکومت کی بنیاد پر ہے پی ٹی آئی کی بنیاد پر ہے اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی مستقبل میں اور یہاں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہوا چلتی ہے جس طرف ہوا چل پڑتی ہے تو پھر لوگوں کو مزاج بھی ادھر چلے جاتے ہیں ہوا چلتی بھی ہے چلائی بھی جاتی ہے اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومتی کر کردگی اور یہ جو ہوا کا روف ہے بیس نومبر تک آج کل میں صورتحال کلیر ہو جائے گی اور دوسری یہ بات میں آپ کو کروں کہ یہاں پر ڈیر اسمیل خان میں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے لیکن ڈیر اسمیل خان میں وہ اپنا اثر اصوخ قیم نہیں کر سکی جیسے کہ ہم ابھی پروگرام کی ریگارڈنگ سے پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ میاں خیل خاندان نے مسلم لیگ نون سی ٹی میئر کے لیے ایک ہزار امیہ خیل کے لیے ٹکٹ مانگا تھا تو وہ بھی جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ بیل منڈے نہیں چاڑ سکی اور مسلم لیگ نون نے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے عزت نواز بھی امیدوار ہے دونوں ہی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاتے ہیں لیکن مجھے تو یہاں تک یاد ہے کہ ملکیوں حسام جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے تو رحمد سلام صاحب اس کا صبح جنرل سیکٹری تھے اور وہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سارا سپاس نام منظور ہے اور اس کے بعد میں نے جب سوال کیا کہ یہاں تو مولانا کے لیے جو ہے وہ زرداری بھی اور نواز شریف بھی قربانی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے اپنی پارٹی اپنی پالیسی ہے ان کی اپنی پارٹی اپنی پالیسی ہے پھر ساتھ میں یہ بھی سوال میں نے کیا تھا کہ مسلم لیگ نون میں میاں خیل خاندہ انہوں نے کہا کوئی کوئی نہیں ہے میں نے کہا کیزار خان تو ہیں انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہیں تو اب وہ تو جنرل سیکٹی نہیں رہے اب پتنی صورتحال امیر مقام ہیں اور ان کا جو ہے سناول میاں خیل کے ساتھ زادی مراسم ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح بھی سوچا جا رہا ہو ممکن ہے کہ اس طرح کیزار خان کو ٹکٹ مل جائے لیکن مسلم لیگ نون کا بھی اپنا ایک اثر اور سوخ جو ہے وہ یہاں پر اس طرح نہیں رہا جو کسی دور میں تھا پھر میاں خیل خاندان کیا بات کریں تو وہ بھی جو پروہ سرکل میں درابن میں کولاچی میں ہے ان کا ووٹ بینک وہ یہاں ڈیر اسماعیل خان سیٹی میں نہیں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ کیزار خان جو ہے وہ اپنی پوزیشن اس طرح بناسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن انہیں لڑا ہے تو کوئی خاص انہیں ووٹ نہیں ملے اچھے درابن سے بالکل یہ آپ کے بات کہ کیزار میاں خیل بہت متحرک سیاستان ہیں نوجوان بھی ہیں خوشی میں غنی میں جگہ نظر آتے ہیں اور انتہائی بااخلاق بااخلاق بھی ہیں لوگ ان کو بسان بھی کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر ان کو ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو میرا خیل ہے وہ نہیں ہوتا جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت نے میاں خیل برادران کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ڈیر خان کی درابن اور کولاچی اور پروہ کی تحصیلوں پر بھی ہماری ٹکٹ لینی ہے تو مسلم لیگ میاں خیل برادران نے غالباً انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر جیسے میں نے کہا کہ بیل منڈے نہیں چڑی کہ آزار میاں خیل کو بھی ٹکٹ نہ ملے کہ آزار میاں خیل ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن وہی بات ہے کہ مسلم لیگ ابھی یہاں پر اتنی مچھے اور نہیں ہیں ایک بات بھی میں آپ سے شیئر کرلو ناظرین سے کہ سناولہ میاں خیل کے بیٹے ہیں احسان اللہ خان میاں خیل اور وہ درابن کلان سے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر آ رہے ہیں ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ تراز ہوئے تھا تراز ہوئے تھا میاں خیل برادران نے اعلان کیا تھا پچھلے دور حکومت میں فتح اللہ خان جو ہیں وہ جماعت فتح اللہ خان اور فخر میاں خیل دونوں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے اچھا آپ یہ دیکھنا ہے کہ اپنے الیکشن میں آنے والے منہوں نے کیا کرنا ہے میاں خیل برادران نے اور مسلم لیگ اب جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ دو نے دو مظہرے کیے مہنگائی کے حوالے سے دعور کنڈی اس میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس میں نئی روپ ہوں گئی کوشش کیا ہے ڈی اے خان اور ٹانگ میں دوبارہ متحرک کر رہے ہیں اگر وہ اس پارٹی میں ٹھہر جاتے ہیں تو یہ پارٹی علاقائی طور پر بھی یہاں میرا خیال ہے مضبوط ہو جائے گی لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جو یہاں پہ محصر سیاسی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں تو یہ مضبوط مزید ہو سکتی ہے اب یہ تو مقام فکر ہے کہ دعور خان جو ہیں وہ سینئر سبائی نائف صدر بھی ہیں اور ڈویجنل آرگنائزر بھی ہیں اور آرگنائزنگ کمیٹی میں وہ تمام دوست بھی شامل ہیں جو راج اختر صاحب بھی ریحان ملک صاحب بھی اور چودری ریحان صاحب بھی اور ان کے دیگر ساتھ لیکن ان میں اختلاف اس بہت تک ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مظاہروں میں بھی شریک نہیں ہوئے ایک دوسرے کے تو نہیں تھے خیر مسلم لیگ کے مظاہرے تھے مسلم لیگ وہی نا مسلم لیگ کا تھا لیکن مظاہروں نے علیہ رہدہ کی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا آپس میں اس طرح کی کا اختلاف ہو تو وہ لوگوں کو اور معاشرے کو اور شہریوں کو اپنے ووٹر کو سپورٹروں کو ایک ساتھ لے کے کیسے چاہتے ہیں جب یہ خود آپ اس میں نہیں چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ترابی صاحب اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر کل پھر کسی نئی وضوع پر بات کریں گے ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی ابو المعظم ترابی کی اور جو میری دانست میں کچھ باتیں تھی آپ کے گوشت گزار کرنی تھی تو ابھی ابھی ابتدا ہے ابھی تو امیدوار جو ہیں وہ داخلے کر رہے ہیں اور نیچے جوڑ توڑ کا سطلہ بھی چاری ہے تو کل نئے حالات کے ساتھ اور نئے واقعات کے ساتھ اور نئی جو سیاسی سببندی ہو رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے اپنے ویضا ارفان مغلق اور ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ